گلت پاکستان کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے باقبر رہ سکیں اسلام علیکم ناسترین آپ دیکھ رہے ہیں گلت پاکستان اور میں ہوں آپ کی محسبان سہرش کان آج ہمارے سٹوڈیو میں ہم نے دعوت دیئے ایک ایسی شخصیت کو جن کی پرسنیلٹی تو اچھی ہے ان کا اخلاق بھی اچھا ہے اور نوجوانوں کے لیے ان کا ایک ویژن ہے اور نوجوانوں کو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں انکریج بھی کرتے ہیں سی او ہیں جناب وہ ایلیٹ کلپ پاکستان کے اس کے علاوہ چیف ہیں انشورنس آف پاکستان کے انہوں نے بہت سارے سیٹفیکیشن کورس کیے ہوئے ہیں کینیڈا سے امریکہ سے سنگاپور سے ملیشیا سے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جنرلسٹ بھی ہیں کالم نگھار بھی ہیں بہت اچھا ترزیہ بھی کرتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو آئی ان سے ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت بواسک کر دیا آپ کی کوئی زیادہ کیا میں نے بہت شارٹ ہی کیا ہے کیونکہ آپ کی بہت بڑی پروفائل ہے ماشاءاللہ سے اور نوجوان آپ کو فالو بھی کرتے ہیں بہت زیادہ بس آپ جیسے بچے جو ہے وہ محبت بھی کرتے ہیں اور رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں تو اصر کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان اللہ حمدللہ جی رمضان ہمیشہ کی طرح بہت اچھا گزر رہا ہے اور میری دعا ہے کہ یہ رمضان جو 75 سال کے بعد یعنی 74 پورے ہونے پر پاکستان 74 سال پورے ہونے پر 75 سال کے بعد جو پولیٹیکل ٹرمائل چل رہی تھی اللہ تعالیٰ 27 سوی کی رات تک اس میں کو ختم کر کے پاکستان کو دوبارہ اپنے نظریہ پاکستان پر لے جائے نظریہ ضرورت دفن ہو چکا ہوئے اور اللہ کرے سبھی پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے اور اسپیشلی ہماری یوتھ جو اس وقت سب سے زیادہ پرابلم میں ہے اس کو سلوشن مل جائے اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ 27 دسمبر یعنی 27 رمضان کی رات تک پاکستان میں جتنی بھی ڈسٹ ہے پولیٹیکل اور ایکنومک وہ بیٹ جائے گی اور ایوریتنگ will be all right for all the loyal and patriot Pakistanis آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس لئے آپ کو دعوت دی ایک بڑا خاص ٹاپک ہے کہ نوجوان کس طرح سے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ناکامیابی دیکھ رہے ہیں سٹریس دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا کریں کونسی وہ اپروچیز ہیں کہ ایک نوجوان ہمارا اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو آپ کا کیا اس کیلیویزن ہے سرش آپ بچے جتنے بھی ہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن کا 65% یوتھ چل رہی ہے اور 18 سال سے لے کے 30 سال کی ایجز کی جو ایک جنگ ہے ہمارے ہاں پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہے ہائیلی پاپولیٹڈ ہم لوگ ہیں اور جو بات میں آپ سے 90% ایگری کر رہا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ فرسٹیشن کا شکار ہے اور وہ جاپس لیس مائنڈ سیٹ میں بیٹھ ہی ہے تو میں اس کو ایک سمپ کرتے ہوئے چھوٹے سے لفظوں میں یہ کروں گا کہ جیسے ہی ہماری یونیورسٹیز اور سکولز جو ہماری ٹریننگ چل رہی ہے جو ہماری انسٹیوشنز ہیں جو بچوں کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں اگر انہی داروں میں والدین کے علاوہ اگر ہمارے اساتزہ ہمارے جو پروفیسرز ہیں لیکچرر ہیں اور یہ ہمارے مینٹورز ہیں کوچھ ہیں جس میں میرا نام بھی شامل ہو جاتا ہے اگر ہم نوجوانوں کو کام پہ لگانے کی کوشش کریں نہ کہ جاپ مائنڈ سیٹ میں لے جائیں سر جاپ مائنڈ سیٹ بھی ہے اور تھیوری تھیوری کروا رہا ہے میں پڑھایا جا رہا ہے پرپٹیکل یہ کچھ بھی نہیں وہی بھی آ رہا تھا کہ مائنڈ سیٹ کی کمی ہے جو آپ تھیوری کی بات کر رہی ہیں ہم رٹوں پہ چلے گئے ہیں کہ ہم نے بکس چھوڑ کے اگر ہم سمارٹ فون کے ہم پیج کھولتے ہیں تو اس پہ ہم گوگل پہ جا کے سرچ کرنے کی یعنی پریکٹیکل ہی ہم بند ہو چکے ہوئے ہیں لیکن یہ بات ہے بات کی اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جہاں سے بچوں کی گرومنگ شروع ہوتی ہے سکول ہائر سکول سکینٹری تو میں نہیں کہتا ہوں سکول وہ سکینٹری کو ختم کر کے سکول سے پھر ہائر سکول پھر کالوجیز اور پھر یونیورسٹریز انفرچنیٹلی میں یو ایم ٹی کا این او پی کا میں ایڈوائزر بھی رہا میں پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ لیکچر بھی وہاں پہ دیتے رہے اسی سلسلے میں تب ہی آپ سے ملاکاتیں بھی رہیں وہاں پہ اور آپ ہماری سپیچز کو سنتی بھی رہے تو جو یوت ہیں وہ پریکٹیکل لائف سے گھبرا رہی ہیں اور جب سے یہ سمارٹ فون کا دور آیا ہے اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہاں سے وہ انکم بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف اپنا ٹک 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 انسٹاگرام پہ ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اگر ینگ بچے میرے بچے بھی ہوں گے سکول کے بچے بھی ہوں گے یا مجھ سے وہ لیکچر لے رہے ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے گواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک سنیپ چیٹ کر لیں ہم تصویر بنا لیں اور جب ان سے پریٹیکل لائف کی بات کی جاتی ہے تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اچھی نوکری مل جائے گی تو کر لیں گے تو میں نے ایک سروے کیا تھا دوہزار بیس میں موہ بھی کیا تھا تو اس پہ یو ایم ٹی اور یو سوی پہ تو وہاں سے پتا چلا کہ ہماری جو نائنٹی پرسن جو مجھے ریزلٹس ملے وہ اتنے خطرناک تھے آج سے دو سال پہلے کہ کوئی بچہ بھی میں نے بچوں سے جب پوچھا کہ آپ اپنی ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بی کام کر رہے ہیں بی ایس کر رہے ہیں ایم ایس کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی ڈگری لے رہے ہیں جو کہ ایک سکل پروگرام نہیں ہے انفورچنیٹلی ہمارے اداروں میں جو ہے نا انٹرپنیورشپ میں سکل کی جو بات آپ کر رہی تھی وہ ختم ہوگی جو ڈگریز لینے والی دوڑ جو ہے نا کاغسوں کے ڈگری لینے والی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اگر اس سائل میں جا کے دیکھیں تو وہ بچوں کو پریٹیکل لائف میں لے کے جاتے ہیں وہ بچے جیسے ہی تھوڑا سا گروہ کرتے ہیں ٹین پلس میں ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے یہاں پہ کام نہ کرنے کا رواج بن گیا ہے یہاں پہ ہر بندہ ایزی انکم کے چکر میں جاپ کے چکر میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک جاپ میں یعنی ایک گورنمنٹ جاپ ہو جائے تو بس بس یہ سمجھے کہ سب کچھ ہو گیا وہ ہمارے پولیٹیکل جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے یوت کو انہوں نے بھی اس لیے خراب کیا کہ وہ لارہ لگاتے ہیں کہ ہم اسپورٹ کریں ہم آپ کو گورنمنٹ کی جاپس لے کے دیں گے دیکھیں کسی بھی ملکی ایکانومی اور جی ڈی پی پہ جو وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ریشو کتنی ہے پاکستان میں پچھلے بیس سالوں سے کارخانے نہیں لگے انفورچنیٹلی بڑے بڑے پروجیکٹس جو اگر ہوئے ہیں تو وہ انفرسٹیکر کے ہوئے ہیں ہماری انڈسٹریل گروت تو بہت کم رہی بہت ہی کم رہی تو جب تک انڈسٹریل گروت نہیں اس ملک میں آئے گی جاب اپرچونٹیز نہیں بنے گی کیونکہ دیکھیں جب انڈسٹریل لگتی ہے تو پرائیوٹ جاب بھی نکلتی ہے اور اس کو چلانے کے لیے گورنمنٹ کے ٹیپٹا ٹائپ کے ادارے بھی مارز وجود میں آتی ہیں پھر وہ مین پاہر انڈکشن ہوتی ہے میرے ریسورس ڈیویلپمنٹ کا کام شروع ہوتا ہے اور وہ پھر ایک ویلت کیریشن شروع ہوتی ہے میں پولیٹیکل اینگل میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے سبھی دوست ہیں چاہے وہ نون لگوالے ہوں یا پی ٹی ای I'm a neutral ٹھیک ہے تو میں اس گروپ کا بندہ ہوں جو neutral رہنا چاہتے ہیں اور جو announce کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ہمارے ادارے فوجہ پاکستان نے لوگ بہت criticize بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ کاروبار میں ملوث ہیں لیکن اگر ہمارے فوجہ پاکستان بھی بچوں کے لیے جواب opportunities نہ لے کے آتی ہیں یعنی پچھلے سال میرا ایک پروجیکٹ تھا اسکری کے ساتھ اسکری انشورنس کے ساتھ آپ نے مجھے پوچھا نا کہ بیٹی صاحب آپ چیف انشورنس ایکانومیسٹ بھی ہیں تو جب میں نے اپنی ریٹائرمنٹ ایک ادارے سے لی بینگ پروفیشنل فنانشل ایکسپرٹ کے طور پر چیف انشورنس ایکانومیسٹ کے طور پر ای 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 دارے سے میرے ریٹائرمنٹ میں نے لے لی ایج نہیں تھی لیکن لے لی میں نے پچیس سالوں کی جواب تو پھر میں ایک اسکری ادارے کے ساتھ تو پھر میں نے وہاں پر development کے کام کی ایک سال کی لیے اور الحمدللہ کہ آج وہاں پر تقریباً ایک ہزار بچہ جو ہے وہ اپنا روزگار بنا رہا ہے کھوائی انشور سی پر ان کے گھروں میں اداروں کے وہ بتائے گئے ان کو گارڈلائن دی گئی ایس او پیز بنا کے دیئے گئے ادارے کو بھی فائدہ پہنچا جتنا فائدہ ادارے کو پہنچے گا اتنا ہی فائدہ وہاں پہ جو امپلائز ہیں ان کو بھی ہوگا تو یہ ایک راہ ہماروی یہ ایسے ادارے کرتے رہتے ہیں اس کے بعد میں چونکہ آپ نے میرا انشورنس کا بھی انٹرڈکشن کروا ہے اس طرح پھر میں جوبلی کے تکافل سلسلے میں میں نے کام کیا تو میں اداروں کا نام لے رہا ہوں کہ بڑے بڑے ادارے ہیں تو جو ہماری یوتھ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ان کو گارمنٹ جوب سے مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے پاکستان میں فینانشل پرابلم اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں پیسہ اتنا کم ہو گئے ہم ادھار پہ چل رہے ہیں لونز ہمارے اوپر چل رہے ہیں اور اس صورت میں صرف آپ انکم کی سوچیں کہ آپ آپ کیا بزنس کر کے کام کر کے انکم کر سکتے ہیں آپ سیلف ایمپلائٹ کے رول میں بھی آ سکتے ہیں تو یوتھ کو پریٹیکل لائف میں آنے کے لیے اپنے آپ کو پریٹیکلی لانا پڑے گا نہ کہ وہ چیزوں میں جا کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور کوشش کریں کہ ہماری گھام میٹ بھی جو چینج آئی ہے اللہ کرے یہ کر دے کہ وہ سکلڈ پروگرام شروع کریں بچوں کے سکلڈ کی بات بہت اچھی بات کیا کہ سکلڈ ضروری ہے تو آپ نے سر کورسز کیے ہوئے ہیں دیکھیں سر اتنے کامیاب ہوئے ہیں تو انہوں نے کورسز بھی کیے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے روک نہیں گئے ایک جگہ پر سٹاپ آپ نہیں ہوئے آپ نے ماشاءاللہ سے کینیڈا ملیشیا سنگاپور اور امریکہ سے بھی کورس کیے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بتائیں سیٹسکیشن کے بارے میں بتائیں یوتھ کو کہ وہ بھی تاکہ آپ کی طرح فالو کریں اور کریں جی جی سرش میں تمہارا آپ نے وہی باتیں کر دی تو میں اس کو سمپ کر رہا ہوں چھوٹے سے الفاظ میں کہ جو ہماری یوتھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کو اپنا کریئر بنانے کے لیے وہ اپنے کریئر کو نہ اتنا ہاوی نہ لیں سٹڈی کو ہاوی نہ لیں سٹڈی کو وہ اپنے آپ کو ذرا محفوظ رکھیں اور دیکھیں کہ اس وقت کرنٹلی ملک میں چل کے آ رہا ہے جو میری سرڈفکیشن ہوئی میں تو ایک فرینشل ایکسپرٹ کے طور پر ابرانا جب میں آج سے پچیس سال پہلے جب میں جوان تھا جی کہ میں جوان تھا تو ہماری بھی ہوپس تھی کہ یار بڑی گھاڑی ہونی چاہیے ہم پہنچے گھاڑیوں تک ہم نے پھر وہ ہمارا بھی شوق تھا کہ ہم ٹائل لگائے سوٹڈ بوٹڈ ہوں اس کا مطلب ہے صرف خواب دیکھنے چاہیے دیکھیں خواب دیکھ کے سونا نہیں چاہیے ہاں یہ بھی سوٹے رہے اور کہیں کہ ہمیں گھاڑی ہی چاہیے دیکھیں آپ کسی کو دیکھیں زندگی میں سب سے بڑا اوجیکٹیو اپنی لائف کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا اپنے آپ سے محبت ہونی چاہیے آپ سب سے پہلے کوئی شخص جس نے مل ہے یا فی میل ہے فرسٹ you have to love yourself life is precious میں elites are precious کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں life is precious زندگی اللہ تعالی نے جو ایک آپ کو دی دی ہے یہ واپس نہیں آنی اس کو time management میں لے کے جائیں اور اس سے پیار کریں آپ نے ہم سب نے سنا ہوگا آپ نے بھی جہازوں میں بیٹھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کوئی خادثہ ہونے لگے سب سے پہلے آپ اپنے موں کے اوپر لگائیں پھر دوسروں کی زندگی بتائیں پہلے آپ اپنے آپ سے پیار کریں اور کوئی پرفیشن کوئی بھی رکھنا ہے آپ نے کوئی انجینئر ڈاکٹر سی اے کرنا یا میری طرح financial expert بننا ہے کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ جیپین سے لے کے امریکہ کینیڈا تک اور کینیا سے لے کے آپ آسٹیلیا تک کوئی بھرے عظم ایسا نہ ہو جو آپ نے دیکھا نہ ہو اور وہ کمپنی پیڈ ہو اور پھر آپ اس عمر میں آڈی گھاڑی پہ چل رہے ہوں اور آپ نے لیوش قسم کا گھر رکھا ہو اور society میں آپ کی رسپیکٹ ہو تو I have started my career as a stretch یہ میرے میں میرے فورفادر جو تھے وہ تو انجینئرنگ لائن کے بعد میں تھے تو میں تو ایک financial experts میں آیا میں نے بیمیں بھی بیچے میں نے marketing بھی کی میں نے sales بھی کی پھر میں MDRT جو million dollar آپ youth ہیں آپ کو پتہ ہے ہم ایک بات بڑے excited ہو کے کہتے ہیں million dollar کا question ہے جی million dollar income ہونی چاہیے تو اس کی certification پھر میری ان ملکوں سے ہوئی پھر وہاں پہ ہم conventions پہ جاتے رہے پھر وہاں پہ ہم meetings attend کرنے جاتے رہے تو یہی میں youth کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے career میں you have to committed yourself vision آپ کا clear ہونا چاہیے اور you have to be persistent تھکنانی چکنانی اور اکنانی پنجابی کا لفظ بولنا ہوں تھکنانی چکنانی ٹائم کو manage کرے اور آپ کے target goals ہونے جائے goals اور جو dreams آپ کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو vision رکھتے ہیں ایک dream ہوتا ہے آپ اپنی dreams کو vision vision میں لے کے جاتے ہیں convert کرتے ہیں یہ فارمولہ بتا رہا ہوں youth کو آپ کے بھی کام پہلے you have to dream low aim all the time is a crime high dreams رکھیں آپ high dreams رکھیں گے high vision بنے گا اور جب آپ اچھا vision بنا لینا بھی کوئی بات نہیں ہے آپ vision کو تب ہی آپ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جب vision کو آپ mission کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ نے ایک vision بنایا آپ کی dreaming ہوئی سبھی خواب دیکھتے ہیں اچھے اور برے اچھے خوابوں کو اپنے career point of view سے conceive کریں اس کو vision بنائیں پھر اس کو mission بنا کے چلیں تو جب آپ vision کو mission میں convert کرتے ہیں تو پھر آپ legends بنتے ہیں اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے تو میں جتنے parents کو میں کسور بار تہرار رہا ہوں آج کل میں بھی ان میں آتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو انفرشنیٹلی میں اگر پولیٹیسٹ میں ہوں تو میں چاہتا ہوں میرا بچہ ایم ایم پی بنے اور منسٹر بنے ایک ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر بنے we shouldn't push up youth ایک تو میں youth کو ازاد کرنا چاہتا ہوں لیکن تتر بیتر ازاد نہیں ہونا چاہیے کہ تتر بیتر ازاد ہو کہ وہ برتمیزیوں پہ آج جو آج کل ہو رہا ہے polarization ہو رہی ہے youth کو اپنا کریئر خود سیٹ کرنا چاہیے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تعلیم پہ بہت زور ہے تربیت پہ زور نہیں سکیل کا پروگرام جو ہے وہ کم ہوا پچھلے بیس سالوں میں سکیل پروگرام کم ہوئے پروگرام زیادہ ہوئے ماں باپ پہ سٹریس گیا بچوں نے آج سے بیس سال پہلے کسی بچے کے ہاتھ میں دس ہزار سے لے کے دو دو لاکھ روپے کے موبائل نہیں ہوتے تھے اب ہر بچے کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے آج سے بیس سال پہلے آپ تو بہت چھوٹی ہوں گی یہاں پہ عید پہ کپڑے پہنے جاتے تھے اب ہر ہفتے عید ہوتی ہے ہر ہفتے عید ہوتی ہے تو کپڑے پہنے جاتے ہیں تو جو پیر پریشر بڑھا جس کے وجہ سے ہمارے نومز خراب ہوئے ہم ڈی ٹریک ہوگے تو دنیا نے جو ترقی کی جب میں انٹرنیشنل ٹیول کرتا ہوں اور جا کے میں سیمینارز وغیرہ ریٹن کرتا ہوں وہاں پہ سکل پروگرام بہت زیادہ ہے یہاں پہ پاکستان میں امید کرتا ہوں جو ہماری یوت ہے وہ رکھتی مینڈ سیٹ اور ایک میں آج اپنے دل کی بات یوت سے کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے لیڈر خود بنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد کوئی دنیا میں لیڈر نہیں پیدا ہوا آپ کے آئیڈیلز ہو سکتے ہیں لیڈر نہیں ہو سکتے ہیں تو خدارہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو اپنا لیڈ لے کے چلیں آپ خود لیڈر بنیں لیڈر جو ہیں وہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے یہاں سارے لیڈرز جو ہیں وہ پارٹی لیڈرز ہیں وہ قوم کے لیڈر نہیں اپنے وقت ضائع مت کریں اپنے کریئر پہ فوکس کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں آئیڈیالوجی پہ ضرور رکھیں آئیڈیل ہونے چاہیئے لیکن آپ اپنے آئیڈیل خود بننے کی کوشش کریں بہت اچھا آپ نے جانا یوت کے لیے میسید دیا سیر آپ کیونکہ اتنا کام بھی کر رہے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں جو نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا آپ ان کے لئے کوئی اپرچونٹی اس وقت کرنا چاہیں گے جی بلکل سہرش آپ کے پروگرام کتھوں ان باکس لیں آپ ان لوگوں سے جو بھی ان سکلڈ بچے ہیں جن کے پاس یعنی انٹرمیڈیٹ سے لے ماسٹر کے ڈگریز موجود ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں جاب نہیں میں دے سکتا میں کام دے سکتا ہوں اگر کوئی کام کرنا چاہے گا تو آپ کو ان باکس کر دیں تو میں آج کمیٹ کرتا ہوں کہ میں ان کے لئے کام کوئی بن بندوست کروں انشاءاللہ یہ آپ نے بہت گریٹ اناؤسمنٹ کی ہے نوجوانوں کے لئے اور نوجوان جو بھی سن رہے ہیں اور آپ ان بوکس کرتے اگر آپ کام کرنا چاہتے تو آپ سپورٹ کریں گے اور یہ بڑی اچھی اپرٹونٹی آپ نے نوجوانوں کے لئے جانے سے پہلے آپ کیا میسے دینا چاہیں گے بہترین انسان بنے آپ تو بہترین بننے کے لئے یہی میرا میسیج ہے کہ آپ جو یہ چھے کا کمبینیشن ہے آپ میرے پیش کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی ان باکس کر سکتے ہیں آپ مجھ سے کانسلنگ بھی کر سکتے ہیں فری آف کاؤس میں میں آپ کانسلر بھی بنوں گا اور آپ کو گایڈلائن بھی دوں گا اور کوئی نہ کوئی روزگار کا وسیلہ پیدا کرنے بھی ٹائم فیمیلز تینکیو سو بچ سر تو جتنے بھی نوجوان آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو موٹیویشن بھی ہوگی اور سر سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے اگر پروگرام کو آپ پسند کرتے ہیں تو کمنٹ بھی کیجئے کا اور سبسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کر لیں اور دیکھتے رہیں گلف پاکستان اللہ حافظ